بار باری ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تھوڑی سی ایک اور چیز جو ہمیں اقلمت سیکھنی چاہیے جو کہ ہم سے پہلی جنریشن نہیں سیکھ سکی بچی کا خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے بچی پر غلط انسام بھی لگ جائے تو بچی کی زندگی ہمیں جیرند کر کے رکھتے ہیں تو اس پر پابندیاں لگا دیتے ہیں اس کا باہر جانبند اس کا سکول جانبند اس کا کولی جانبند اس کا ملنا ملانا بند اس کا فون واپس لے لیا جاتا ہے بہت کچھ ہم بچیوں کے ساتھ کر لیتے ہیں لیکن اگر بچے کی شکایت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بتا ہے ہمیں روئیہ کیا ہوتا ہے بچے کی شکایت کی دفعہ ذرا بتانے مجھے اچھا کامران میں بتاتی ہوں ایتھر میں دیکھ لو کہ آپ سے بات کو ٹویٹ میٹھے اچھا تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ بچے اور بچوں کی ڈسکرمنیشن ہم نے ابھی بھی رکھی ہوئی ظاہر ہم کہتے ہیں اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ بیٹوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے اور رسول ہو لیکن اس معاملے میں ہمارے بچے اور بچوں کے لیے الگ الگ جو ہے وہ سین ہے بچی کی ذرا سی کوئی جھوٹی بھی کر دے کوئی جھوٹا الزام لگا دے تو بچی کی جو سختی سمجھتا ہے کہ خود ہی ہم تباہ کر دیتے ہیں فون واپس لے لیا سکول کالیج بند ہو گیا سہیلیاں ملنا ملانا ختم ہو گیا شادی و بیاؤں پر ساتھ نہیں لے جانا ساتھ لے جانا تو ہر وقت تعمید دینا اس قسم کی چیزیں لیکن بچوں کی شکاید ہے تو ماں ہی خاص طور پر جا گئی تھی لڑکے تو ایسے کرتے ہی ہیں کہاں لکھا ہے کہ لڑکے ایسے کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں ٹھیک کرتے ہیں ماں کو میں یہ کہہ رہی ہوں مطلب آپ لوگ بھی میرے میسیج ان تک پہنچا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ لڑکے تو ایسے کرتے ہیں جب اگر لڑکے ایسے کرتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں میرے گھر میں بیٹیاں ہیں تو پھر دوسروں کے لڑکے بھی یہی کام کرتے ہیں بیٹیاں سے زیادہ بیٹوں کی تربیت کیجئے اور یہ لڑکے تو ایسے کرتے ہیں یا لڑکوں کی جوالی میں شکایتیں آتی ہیں یہ ایک انتہائی ربش لیم ایکسکیوز ہے اس پر ہٹ جائیے اس کو ختم کر دیجئے ویڈا بہت زیادہ تباہی ہے پہلے کم تباہیہ نہیں ہوئی بہت زیادہ ہم برباد ہو چکے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ لڑکے ایسے کرتے ہیں ہم نے مزاگ بنا کے رکھاوا ہے ہر پابندی جو ہے ہم میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بچوں پر نظر نہ رکھیں یا بچوں کو سر لیکن لڑکے ایسا کرتے ہیں یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے ہم اندر بھی ہونے ہیں میں اسی لئے پہلے سارا کام ختم کر کے پھر اس طرف آتی ہوں فیس بک کی طرف اور فیس بک پہ بھی باور ڈس کنیکٹ ہو رہا ہے چل رہے ہیں لیکن لیکن آپ لوگوں کے ذنب میں کوئی ایسا ریزن آ رہا ہے اچھا کیا ہے والدین جو تربیت نہیں کر رہے ہیں جو بچوں پر زیادہ سر کر لیتی ہے یا پھر ہمارے روئے ایسے بن گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس کوئی لڑکی اس کو لڑکا نظر آئی ہے لڑکے کو لڑکی نظر آئے تو بس اپنے تماشے شروع کر لو کیا ریزن ہو سکتی ہے کچھ بتائیں آپ لوگ بھی کچھ سمجھا ہے مجھ بھی دنیا پتہ نہیں کتر سے کتر پہنچ گیا ہے ہمارے لئے اپوسٹ سیکس میں اٹریکشن ہی ختم نہیں ہوتی ہم سوچتے ہی نہیں ہیں دنیا میں اس پیار محبت سیکشل ریلیشن ان سے بڑھ کے بھی بہت کچھ ہے ان سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے امرتہ فریتم کہتی ہے کہ جس میں انسان جس میں آدمیوں نے عورت کے ساتھ سونے کے علاوہ سندگی گزارنا سیکھ لیا تو وہ بہت سندھر جائے گا کچھ اس قسم کی بات تھی تو وہ فیکٹ ہے ادھر چلتے ہیں السلام علیکم ہم آ چکے ہیں واپس اور کولر آپ بھی آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کولر کا راستہ بند کر دیتے ہیں کولر کا راستہ کھلا ہوا ہے آ سکتے ہیں آپ آجیں آجیں نہیں آ سکیں گے مجھے لگ رہا ہے کولر کا ذرا مسئلہ ہے زیادہ ہی میں نے ہاتھ لگایا تو زیادہ ہی خراب ہوئی اچھے ہم بات کر رہے تھے گجرات انسیڈنٹ کے حوالے سے انسیڈنٹ بسکلی لاہور میں ہوا یہ واقعہ یہ سانے ہاں لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پیرنٹس چاہیں وہ کیوں دھیان نہیں دیتے پیرنٹس بیسے کتنا کو دھیان دے کتنا کو دھیان دے چوپس گھنٹے تو بچوں پہ مسلط ہو کے نہیں رہ سکتے تو اب سوچنا یہ ہے کہ آخر جڑ کی در ہے پرابلم کی در ہے کون گناہ ہمارے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں چودری شامی کہ آپ سو سویٹ اچھا کامران اختر پوچھ رہے ہیں آپ کے خلصے قصور بار کون ہے والدہ معاشرہ یا بچے معاشرہ تو وہ ہے جو ہم بنا رہے ہیں یا ہم سے پہلی جنریشنز بنا چکی ہیں ہماری میٹس ہمارے کونسپٹس ہمارے بچوں کو ریز اپ کرنا ریزنگ جو سٹائل ہے ہمارے بچوں کو جو برنگ اپ کرتے ہیں اس میں جو گڑ بڑا ہے لڑکے اور لڑکے کی تفریق ہے وہ سب تو بیچ میں شامل ہیں پیرنٹس بھی شامل ہیں اور میرے خلصے بچے زیادہ بگڑے ہوئیں شانے لسوری کلا اسلام علیکم پاکستان زندہ باد ٹھیک ہو گیا سپنسر عمران کہتے ہیں اچھا کہ یہ آواز آپ نے بلند کی تاکہ ہر لڑکی کو پتا چلے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہر لڑکی کو نہ صرف پتا چلے بلکہ لڑکیاں تو محتاط ہوں سجاد گانی سجاد گانی وہ پیڑانے والے سجاد گانی ہے بیس ملگام سے جمو کشمیر انڈیا سے میں بہت اچھی ہوں آپ نے یہی لکھا ہے 2011-12 سے آپ سندے مجھے یاد ہے آپ کے لئے کونسے کھانے لگا ہوں نسلا سکام کھاسی بخار سجاد گانی مجھے آپ یاد ہیں 2012 تب میں چھوٹی سی ہوتی تھی اور آپ مجھے تب بھی سنتے تھے نا علی جت کہہ رہے ہیں ہائے ہائے سجاد چودری ڈیڈا ڈڈڈا ڈڈا آمد لوگوں نے بات نہیں کیا بس اسی قسم کی ہیلو ہائے اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی چلتی رہیں گے بڑا افسوس ہوتا ہے اسی چیز کا دیکھیں نا اب میں آپ سے ہی کام کی بات کر رہی ہوں لیکن آپ مجھے ہیلو ہائے اور یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کیا آپ کو کوئی کانٹریبیشن نہیں ہونا چاہیے اس سسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے بلکل ایلک تھا لگ رہے ہیں کیا آپ کو بلکل پرواہ نہیں ہے مطلب اگر آپ کانٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں ایسے کسی بات میں جو کچھ ہو رہا ہوتے رہے ہیں نجف محمود پوچھ رہے ہیں کیا ہوا چلو جی سائیاں پرانی کو بات پیچھے سے جا کے پچھلا کوئی لنک سنے تو آپ کو پتہ چلے راجہ خویم سب انچنچ ہوا بیٹی کے لیے ایک ہی کانونوں تربیت ہونی چاہیے ہماری سسائٹی ایسی ہے جو صرف بیٹی کے لیے کسی فعل کو صرف گناہ سمجھتی ہے بیٹے کا نیر یہی معاشرے کی بے حصی ہے یہی چیز یہی چیز تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کانسپٹ ہے کہ لڑکوں کی شکاعت ہے تو لڑکے تو ایسا کرتے ہی ہیں یہ اپنا رول بنایا ہے کہ آپ لوگوں نے لڑکے ایسا کرتے ہیں لڑکے ایسا کرتے ہیں تو پھر دوسروں کے لڑکے بھی ایسا کرتے ہیں اگر ہمارے لڑکے کے لیے ہے کہ ایسا ایم اے چولری کہہ رہے ہیں کامران نختر میں بتاؤں کون ہے کسوروار تو بتائیے نہ آپ بتا دے ضروری تھوڑی کہ اسے ایک بندے نے بتانا ہے اور ایک چیز یاد رکھئے کہ یہ جو مقافات عمل ہے اس کی چکی بڑی حصہ چلتی ہے لیکن چلتی ہے اور واپس ضرور آتا ہے اپنے بچوں کی کمس ہم ہمیں تربیت اس طرح کی کرنی چاہیے کہ انہیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہی پرائمری تک ہم بچوں کو کو ایڈکیشن دیتے ہیں اس کے بعد بچوں کو الگ الگ بتا دے تو ان کے دماغوں میں بڑھا یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے اور مطلب ان کو جینڈر ڈسکرمنیشن ہم سکھاتے ہیں شاید یہاں غلط کر دیتے ہیں کیونکہ پرائمری میں تو وہ اکھٹے پڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جاتے تو ہم ان کو اور جب وہ سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں آنے لگتے ہیں تو ہم ان کے لئے اپوزیٹ سیکس کو جو ہے اپوزیٹ جینڈر کو جو ہے وہ ایک ایک فنومنسا بنا دیتے ہیں ایک ہوا بنا دیتے ہیں شاید یہ سے نہیں اٹریکشن کیونکہ جس چیز سے بچے کو منہ کر رہے ہیں اس کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا اس میں تو شاید یہاں ہم غلط کرتے ہیں بچے کو کوئی ایڈیوپیشن میں ہی رہنے دینا چاہیے پھر بیٹرک تک لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے پڑھا ہائپے فوکس نہیں کرتے ہیں وہ اور سائٹ پر چل جاتے ہیں بڑھانے کے بعد بھی اس سائٹ پر جا رہے ہیں پیسے پیرنٹس کے خرچ کر کے گھر سے دور رہ کے چند چڑھانے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے بہت ضرور ہیں آپ نیربائی یونیورسٹی میں جا کر دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے بہت ڈسپوائنٹی ہوں خاص طور پر اس نیربائی یونیورسٹی کو دیکھ کر وہاں آکے حالات دیکھیں وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے جگا جگا گودوں میں لیٹے ہوئے بڑے بڑے یونیورسٹی میں ہوتا ہے لیکن یہ کلاس ہوتا ہے ایک سٹینڈر ہوتا ہے اتنا گھرا پھرا سٹینڈر نہیں ہونا چاہیے اور بچوں کو سکھائیں کہ اس کی کلاس ہے اس کی کوئی لیمٹس تو ہیں لیکن اس کا سٹینڈر ہے اس سٹینڈر کو مینٹین رکھیں اپنے لیول کا بندہ نہیں کسی کسی کاسٹ کو کسی بندے کو برا کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی جب ہم بچوں کو ویلیو سکھائیں گے اور ایک اور چیز بچے کو آزادی دیجئے میرا خلال سے آپ آزادی دیں بچے کو آزادی دیں لیکن ساتھ لیمٹس اس کو ضرور بتائیں لیمٹس سکھائیں اگر آپ آزادی دیں گے میں آزادی دوں گی ہم لوگ آزادی دیں گے بچوں کو تو اپنی لیمٹس میرے خیال میں کبھی بھی کروس نہیں کریں گے اگر ہم آزادی کے ساتھ ساتھ ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں ٹرسٹ دیتے ہیں اور ان کا ٹرسٹ خود پر رکھتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ایٹموسفیر میں جو پیرنٹس رہتے ہیں ہم نئی جنریشن بڑے فرینڈلی ہیں ہمارے سے پچھلی جنریشن بہت مارکھانے والی جنریشن تھی ہم تو ڈانڈ بھی نہیں برداشت کرتے ہیں اور نئے آنے والی جنریشن وہ تو ڈانڈ کے آواز بھی برداشت نہیں کرتے ہیں اس کو تو اپنے رائٹس کا بڑا پرتا ہے اور اس کو انسلٹ فیل ہو جاتی ہے ہر بات جنریشن وہ دو کتم آگے جا رہی ہے لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فرینڈلی بشک رہیں لیکن بچوں کو ان کی لیمٹس ضروری یاد رکھائیں دوسری بات یہ کہ ان کو سمجھانے کی بچوں کو یہ بھی ضرورت ہے کہ لڑکا لڑکی جنڈر ڈسکمنیشن نہیں سکھا لڑکا ہے لڑکی آپ کی کلاس میں تو ان کو بولیں کہ کلاس میں ہیں کلیکس ہیں تو کلیکس ہیں کوئی نہیں اس میں لڑکا لڑکی یا جنڈر ڈسکمنیشن کچھ نہیں ہے الگ الگ کچھ نہیں ہے فرینڈنس رہے ان کی سب کے ساتھ تاکہ ان کو اپسیٹ سیکس میں کوئی اتنی خاص اٹریکشن ہی نہ رہے جس چیز کی زیادتی ہوگی نا پاکستانی لوگوں کی سائکولوجی کے حساب سے جس چیز کی زیادتی ہوگی ان کے پاس وہ اس کو بودر نہیں کرتے ہیں وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے تو بچوں کو کھلا محول دیں تاکہ ان کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہ ہو ختم ہو جائے سارے کا سارا چکھڑی ان کا ہے نا بہت زیادہ باتیں کر دیا میں نے ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں افسوس بہت افسوس ہے اس علاقے سے ہر دفعہ لگتا ہے کہ یہ آخری واقعہ لیکن اس کے بعد پھر سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا یہ بھی ہوتا ہے سلام علیکم جیتا جگتا پاکستان صبح خیر صبح خیر یہ کون ہے اچھا جی ایک دکان ہے نام نہیں لے سکتے عبدالحادی بہت شکریہ آپ کا کامران اختر کر رہے ہیں مجھے بھی پتہ تو بتائیں نا سارے لوگ بس ایسی باتیں کر رہے ہیں سب کو بتائیں یہ کوئی چھپانے والی باتیں میں پوچھ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں میر حمزہ اچھا ایک اور چیز ایک اور چیز شاید ہماری سوسائٹی میں شادی اور اس کی شادی کی ناکامی کو ناکام زندگی سمجھ لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں فوکس ہی اس چیز پہ شادی شادی کر لیں یا ریلیشن بنا لیں تو ضروری نہیں ہوتا اپنے کونسٹ پہ بھی چینج کریں کہ ناکام شادی کا مطلب ناکام زندگی نہیں ہوتا اٹلیس شادی کا تو ویٹ کریں اللیگل ریلیشن مت بنائیں اور جس کے بعد آپ کو ابوشن کی ضرورت پڑ جاؤ یہ سب چیزیں جو کچھ ہوا اس کیس میں اس کی نوبت نہ ہے بچوں کو سمجھائیں ایک ایج ہوتی ہے شادی کی اس وقت جا کے افت ضرور کرو اگر نہیں ہے یا دوسری شادی تیسری شادی چوتھی شادی کرتے جو کوئی ایشو نہیں ہے مطلب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں دوسری تیسری شادی ضرور کریں ایک اور چیز ہے کہ ہم بیواؤں طلاق یافتہ خواتین اور ان کے ساتھ اجازت نہیں دیتے اپنے بچوں کو بھائیوں کو شادی کرنے کی پہنچنے میں ان خواتین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے تو پھر جس کو جو ملتا وہ اس پر قبضہ کر کے تو ایلیگل ریلیشن میں بھی آ جاتی ہیں اور مرد کو میں بلیم نہیں کری لیکن ریالیٹی ہے کہ اس کو گھاگ شکاری ہے اس کو شکار کرنے آتا ہے وہ کر لیتا ہوتا ہے کچھ ایسے خواتین ہوتی ہے جو ایڈونچرس ہوتی ہیں ان کو ایڈونچر پسند ہوتا ہے تو وہ شادی کو بھی ایڈونچر سمجھتے ہیں ایلیگل ریلیشن یہ الگ چیز ہے اور وہ بھی اتنی چھوٹی ہے میں آپ کو قانون بھی جس کی اجازت نہیں دیتا پرخواہ میں قانون کی بھی یہ کمزوری ہے ایلیگل ریلیشن والے یا چھوٹی ایج کی شادی والے آپ ترکی میں دیکھیں اگر کم ایج میں اکھٹے رہ رہے ہیں یا ان کے ریلیشن پردہ چلتے ہیں تو پولیس لے جاتے ہوتی ہے ایسے ہی ہے میں آپ کو جلدی سے جنب بریک پر لے جاتے ہوں واپس آگے باعشے کرتے ہوں سیریسی بات آپ نے کر لی بہت زیادہ بات کر لی اگر اس کا اثر نہیں ہونا فائدہ نہیں اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی میرے خلال میں چھوٹے چھوٹے خود نہیں ہے لوگ آپ لوگ ہوں گے کون سا جوان بچے لیکن سمجھنے کے لیے کسی ایج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے رونگ نمبر اندازہ کریں مطلب اس عمر میں بھی آکے مجھے رونگ نمبر تنگ کرتے ہیں پی پیچھے کر رہ جاتا ہے دل میں رو سے آپ کو سناؤں ہے سناؤں ایسی ایسی ذات کی گندی گالیاں پھر یہ لوگ میں اسے کھاتے ہیں پھر بھی ان کو چاہنی آتا ہے دھیٹ قسم کی ایک قوم ہے جو موجود ہے پاکستان میں ان کا الاخے الگ کر دینا چاہیے جن کو شوق ہے دوسر کو کال کرنے کا کئی سے نمبر لے لینے کا یہ نمبر لینے کے لیے لوگ پتہ نہیں کتنی تقدہوں کرتے ہیں اور کتنے کتنے پاپڑھ بیلتے ہیں کتنے گفٹس دیتے ہیں کتنا کچھ کرتے ہیں اس کے بعد جللانتے کھاتے ہیں شوق سے اس کے بعد گالیاں کھاتے ہیں شوق سے میرے کہ جاتا میں یہاں کسی کو بار پکڑا دوں گی اپنا فون سادہ دن زلیل ہوتے رہیں مطلب لیکن پھر بھی اسیم نہیں ہوتا لوگوں اتنی یہ اپنی concern رکھتی ہے ایک قوم کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس سے زلیل کر رہا ہے کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے تو یہی حال ہے ہر جگہ بس request please 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 ایسے کسی ثانحے کا ایسے کسی واقعے کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے بچوں کو آپ نے پرنٹ نہیں بھیجنا بھیجیں trust کیجئے اپنی بچیوں پر خاص طور پر لیکن بچیوں کو ذمہ دار بنائیں سمجھ دار بنائیں انہیں بتائیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے یہ جو lustی موٹیویشنز ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے پاکستانیس کا انہیں سیکشنل ریلیشنز سے زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اب دیکھیں چار چھے مہینے کی بچی کو بھی ریپ کر دیا جاتا ہے چائلڈ ابیوز کتنا زیادہ ہے پہلے بچیاں بچائی جاتی تھے اب تو بچے بھی محفوظ نہیں ہیں بڑی معذرت کے ساتھ لوگ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں لیکن بہت ضروری ہے یہ باتیں کرنا تو یہ جو ایک گھنڈا سا محسوس معاشرہ ہے نا اس کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے محفوظ پاکستان کیلئے اپنے نیچ جنریشن کو ایک سیف اینڈ ساؤنڈ پاکستان دینے کے لئے فرنہ ہر بندہ یہاں مفتی کوئی ہے سامنے مولانا جمیل بن کے بیٹھا وہاں دیکھنے میں مولانا تاریخ جمیل لگیں گے لیکن اندر سے مفتی کوئی نکل آئے گا اڈوس پڑس میں آپ آس پاس جیتے ہیں محذب اور معزز محذزین شہر کو دیکھیں تو اندر سے ان کے نکاب اترت انتہائی گھٹیا لو گئے کیا وجہ ہے پرورش پرورش میں میرے خلال میں گھڑ بڑ ہو چکی ہے یا پھر حلال کا نوالہ نہیں کھلایا اولاد کو تو وہ اس قسم کی حرکت کرتی ہے پریز بچوں کو حلال کھلائیں توکہ انہیں حلال اور حرام کی تمیز رہیں انہیں یہ بھی پتاؤ کہ کونسے ریلیشن حلال ہے کونسے ریلیشن حرام ہے حلال ریلیشن میں کیا کچھ ضرور ہے اور حرام ریلیشن سے کیسے اوائیڈ کیا جا سکتا ہے اگر بچے کو حلال کا لکمہ کھلائیں گے تو حرام کا میرا نیک خیال تو وہ کرے گا پاکہ آپ کا خیال آپ کی مرضی اجازت دیجئے اللہ حافظ